دوستو ٹائٹن سمرین میں ہوئے حادثے کے کئی دنوں کے بعد بھی اس میں سوار پیسنجرز میں سے کسی کی بھی بوڑی کا بھی حصہ کیوں نہیں مل پایا آخر مہج ایک ملی سیکنڈ کے اندر ہوئے بھی سپوٹ میں ایسا کیا ہوا کہ ان پانچوں کی بوڑی سمدھر میں کسی جیل کی طرح گھل کر رہ گئی جانے کے ان سبھی رہیسیوں کے بارے میں تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سن 1912 میں ڈوب چکے ٹائٹنک جہاج کا ملوہ دیکھنے کے لیے ہماری دنیا کے پانچ ارپتی ٹائٹن نام کی سمرین میں سوار ہو کر کانادا سے نورتھ ایٹلانٹک آسین کی طرف روانہ ہوئے تھے آسین گیٹ کمپنی کی ٹائٹن نام کی اس سمرین میں بریٹین کے بجنسمن ہامیش ہارڈنگ اور پاکستان کے ارپتی سہجادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد اور خود آسین گیٹ کمپنی کے سی ایو اسٹوکٹن رش اور شپ ایکسپرٹ پول ہینری موجود تھے ان پانچوں کو اپنی موت دیکھنے کا بھی وقت نہیں مل پایا کیونکہ یہ لوگ مہج ایک میلی سیکنڈ کے اندر ہی اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھے آخر ان لوگوں کا وجود ختم ہونے میں مہج ایک میلی سیکنڈ کا وقت کیوں لگا تو ہم آپ کی نولیج کے لیے آپ کو بتا دے کہ اگر کوئی انسان دھرتی کی ستہ پر کھڑا ہو تو اس کے سر کے اوپر جو ہوا کا دباؤ رہتا ہے وہاں پانچ سو سے لے کر ایک ہزار کلوگرام ہوا کا دباؤ ہوتا ہے جسے ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں اتنا پریشر ہماری بوڑی جھیل سکتی ہے جسے ایک ایٹموسفیرک پریشر کہا جاتا ہے ٹھیک ایسے ہی جب کوئی پنڈوبی سمدر کی جتنی گہرائے میں جاتی ہے اس پر اتنا ہی زیادہ پانی کا پریشر یعنی دباؤ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ پریشر چار سو ایٹموسفیرک پریشر تک پہنچ سکتا ہے یعنی جتنا پریشر ہماری بوڑی سہن کر سکتی ہے اس سے بھی چار سو گناہ زیادہ پریشر پنڈوبی کی بوڑی پر لگتا ہے اسی لیے سمرین یعنی پنڈوبی کی بوڑی کو کاربن فائبر اور اسٹیل جیسے کافی مجبوط میٹریل سے تیار کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی پنڈوبی کے اندر ایک آرٹیفیشل پریشر بھی باہر کی طرف بنا جاتا ہے تاکہ سمرین کی بوڑی باہر کے دباؤ کو مینٹین رکھ سکے لیکن ٹیٹن نام کی یہ سمرین یہی پر مات کھا گئی اور پانی کے اس پریشر کو نہیں سنبھال سکی اور یہ پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ جتنا کم سے کم ساتھ برج خلیفہ جیسی بیلڈنگ کا وزن ایک ساتھ سمرین پر آ جائے اور جیسے ہی ٹیٹن کے اندر کے اس سسٹم میں خرابی آئی کہ جو سسٹم سمرین کے اندر والے حصے میں پریشر کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک اسی وقت پانی کے پریشر نے صرف ایک میلی سیکنڈ کے اندر سمرین کو بہت ہی بری طرح سے پچکا کر رکھ دیا اور وہ جو پانچ لوگ پنڈوبی میں سوار تھے ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا چلا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ساید ہی ان کو کچھ جاننے یا محسوس کرنے کا وقت ملا ہوگا دوستو ہم ایسا کیوں بول رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے نرو سے پین کا سگنل برین تک پہنچنے میں لگ بگ سو میلی سیکنڈ کا وقت لگتا ہے اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز کو دیکھ کر اس کا سنکیت یعنی سگنل برین تک پہنچاتی ہے تو اس درمیان بھی تیرا ملی سیکنڈ کا وقت لگتا ہے لیکن اس پرکریا کو جو ان پیسنجرز کے ساتھ گھٹی صرف ایک ملی سیکنڈ کا وقت لگا مطلب یہ لوگ نہ صرف اپنی حالت کو دیکھ پائے ہوگے نہ ہی اپنی موت کو محسوس کر پائے ہوگے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو پین والی بہت عجیب سی موت سب کچھ محج ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ختم ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ آخر ان پانچوں کی بوڑی کیوں نہیں مل پائی تو دوستو جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا کہ سممرین میں اندر سے باہر کی طرف ایک مسین کی مدد سے پریشر کریٹ کیا جاتا ہے اور جیسے ہی ٹیٹن نام کی اس سممرین کی مسین خراب ہوئی ویسے ہی باہر کے پان کے پریشر نے اسے ایک ملی سیکنڈ کے اندر بری طرح سے اندر کی اور پچکا کر رکھ دیا اور اتنی تیجی سے ہوئے کمپریشن کی وجہ سے اندر کی ہوا بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے یہ تیمپریچر سورج کی ستہ کے تیمپریچر کے برابر پہنچ گیا تھا اور آپ کو بتا دے کہ سورج کی ستہ کا تاپمان لگ بھگ چھ ہزار ڈگری سیلسیس ہوتا ہے یعنی پنڈوبی کے پچکے ہوئے حصے میں ایک ملی سیکنڈ کے لیے تاپمان چھ ہزار ڈگری سیلسیس پہنچ گیا تھا یعنی ایک ملی سیکنڈ کے اندر ہی مرین کمپنیز کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے پیسنجر کی سیفٹی پر زیادہ سے زیادہ پیسہ انویسٹ کیوں کرنا چاہیے جیسے ہی یہ بھینک ایمپلیزن ہوا ہوگا تو ایک ملی سیکنڈ کے اندر سو ایٹموسفیرک پریشر کے دباؤ اور چھ ہزار ڈگری سیلسیس کے تاپمان کی وجہ سے ان پانچ لوگوں کی بوڑی ایک جیل جیسے لکویڈ میں بدل گئی ہوگی اور یہ ہے جیل سمدر کے اندر تیرتا رہے گا اور افسوس کی بات کہ مچھلیا اور باقی سمدری جیو اسے کھائے گے اور یہی وہ کارن ہے کہ سرچ ٹیم کو ٹیٹن سممرین کی ٹیل کا حصہ تو مل گیا لیکن پانچوں پیسنجر میں سے کسی کی بھی بوڑی کا کوئی حصہ نہیں مل پایا تو دوستو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو سے کچھ نولیز ملی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ہمارے چینل گریل لائک فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا بلکل مت بھولنا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں اگر ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد